اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو لیکٹیکل اور سیول حضرات کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہے اس ویڈیو میں میں بیسکلی چیزیں بتاؤں گا جو یوٹیوب میں بہت سی اس طرح کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں لیکن ان میں انفرمیشن کچھ حد تک ہوتی ہے لیکن کچھ حد تک نہیں بیسکلی اس روم کے ریلیٹڈ یہ ایک روم ہے اس کو تیار کرنے والے ہیں اس کے اندر جو جو میٹریل یوز کیا گیا ہے الیکٹیکل کے حوالے سے سیول کے حوالے سے وہ بیسکلی آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور نئے آنے والا دوستو سے قدرش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیگن کے بٹن کو بریس کر لیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے اگر الیکٹیکل ایکویمنٹ کی بات کی جائیں تو یہ کچھ ایک فین بکس ہے اور فین بکس ہے فین بکس سے کچھ پائپ ہیں یہ پائپ ہیں یہ دے سکتے ہیں تھوڑا سا آگے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فین بکس ہے فین بکس سے کچھ پوائنٹس نکال دیئے گئے ہیں ہاف وغیرہ نکال دی گئے ہیں اور ان ہاف کی جہاں جہاں پوائنٹر سورس منتقل کیا گیا ہے وہ ایک ڈبی ہے ڈبی ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں مین ڈبی اور کچھ پوائنٹس وغیرہ نکال دی گئے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کو سیول کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے گائیڈ کر دیا جائے اگر آپ نے کسی روم کی کوئی بھی کنسٹرکشن کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کا قالب کرنا پڑتا ہے قالب کرنے کے لیے یہ آپ کو گو وگیرہ کنسٹرکشن سکاف فولڈنگ وگیرہ اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو انڈین پاکستان اور ساؤت ایشین کافی اس ورڈز کو جانتے ہوں گے قالب وگیرہ گو وگیرہ اور سکاف فولڈنگ کو یہ چیزیں آپ کو بیسکلی بتا رہا ہوں کیونکہ کافی جو ان چیزوں کے متعلق کچھ سیٹ اپ ویڈیو ہوتے ہیں میں آپ کو اسی ہی ویڈیو کے اندر تمام انفرمیشن گائیڈ کرنے والا ہوں یہ دے سکتے ہیں یہ کمرہ ہے جو تیار کر رہے ہیں ہم اس کو اس روم میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کنسٹرکشن کو آپ کو قائٹ لی کر کے دکھانے والا ہوں سب سے پہلے اس کا قالب ہوتا ہے قالب کے لیے کچھ پنجابی ورڈ میں یوز کروں گا کچھ جو لکری کے کچھ اس طرح کے ٹکرے استعمال کے جاتے ہیں یعنی کہ جن کو ہم پھٹے کہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ قالب کیا گیا ہے ان کو ہم پھٹے کہتے ہیں جو سکا فولڈر ہیں وہ لوہے کی لوہے کی جو ہے اس طرح کی گو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ساؤتھ یعنی کہ اسیان کنٹریز میں اس طرح ہی کی جو ہے وہ سیٹ اپ کیا جاتا ہے یہ آپ کمپلیٹ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر والا حصہ بھی آپ کو تکھائیں گے بیسکلی آپ کو کمپلیٹ لے ویڈیو میں انفرمیشن دینی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈی کر دوں یہ اس اس مکمل حصہ کو گو کہتے ہیں یعنی کہ یہ لکری کی ایک گو ہے اس میں کچھ ایکویمنٹ استعمال کیے گئے ہیں آپ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر والی سطح کے اوپر جو جال بچھائے جاتا ہے اب اس کی باری کرتے ہیں یہ آپ کمپلیٹ دیل دے سکتے ہیں اس کو بہت ہی دھیان سے لگانا پڑتا ہے اس کے پمائش کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے پمائش کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں آپ ایک رو میں تقریبا تقریبا تین سے چار انہوں نے یہ لکری کی کچھ ٹیکیں ان کو ٹیکیں کہتے ہیں یہ ہی سے یہ ٹیک ہے یعنی کہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ ٹیک ہے اوپر پھٹے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر پھٹے ہیں اور یہ ٹیک ہے یعنی کہ سپورٹ وغیرہ کسی چیز کو سپورٹ مہیا کی گئی ہے اس سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم تو یہ دیکھیں بیلنس کس طرح کیا گیا ہے اس کو پرابر اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے یہ پمائشی ایریا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف سیبل والوں کے لیے ہے ابھی تو جو لیکٹیکل ایکوئیمنٹ ہے وہ آگے آپ کو دکھائوں گا کہ اس کا کیا سترچہ ہے لیکٹیکل والے بھی اس چیز کو دیکھیں گے ان کے لیے بھی بہت سی انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں تو کمپلیٹلی اس ویڈیو کو واج کریں کیونکہ آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ کلیر ہو سکتی ہے گو کے بعد آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے آپ نے باہر ایک سیٹ اپ کیا کرنا پرتا ہے جیسے ہی سیٹ اپ کر کے آپ ایزیلی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو ایزیلی سیٹ اپ کریں گے تو آپ سب سے پہلے یہ جال بچائیں گے یعنی کہ جو سڑیا جسے کہتے ہیں آئرن لوہا سڑیا جو ہے اس کو آپ مکمل کمرے کے اندر سٹیپ بے سٹیپ بچائیں گے آپ نے سب سے پہلے اپنے کمرے کی پمائش کرنی ہے مکمل پروسیجر یہی ہی کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی زیادہ منزل کا ایریا کیوں نہ ہو اسی طرح کا سٹرکچر اور یہی چیزیں سیٹ اپ کی جاتی ہیں ابھی دیکھ لیں سب سے پہلے نیچے گوہ دکھائی ہے اس کے ساتھ ٹیٹی سپورٹ بغیرہ دکھائی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر شیٹ ہے شیٹ کے نیچے وہ ہی ہے پھٹے بغیرے ہیں شیٹ ہے شیٹ کے لیے یہ شاپرے بغیرہ بھی سمال کے جاتے ہیں تو یہ شیٹ آج کل جو ہے کافی کار آمد ہے اس شیٹ سے آتی ایک تو کنسٹرکچن جو ہے اس میں نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے اس میں جو کافی رکافٹے بغیرہ آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی جس طرح یہ پلس تر حصہ ہے اسی طرح آپ کی اس شیٹ کی وجہ سے یہ جو شیٹ ہے اس شیٹ کی وجہ سے آپ کا نیچے والا حصہ کلیر آئے گا اس طرح یہ سیمٹ کا حصہ ہے اسی طرح اس شیٹ کی وجہ سے یہ سپورٹس بغیرہ پھٹے بغیرہ تو لگائے گئے ہیں نیچے یہ دے سکتے ہیں آپ ایزی لی ان کے اوپر سب سے پہلے آپ ٹیپ کریں گے ان شیٹ کے کچھ سب سے پہلے آپ اس کمرے کی پمائش کریں گے پمائش کرنے کے بعد اس شیٹ کو پورے کمرے کے اندر بچھا دیں گے پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کالب کرنا ہے کالب کرنے کے بعد سپورٹ کرنی ہے پھٹے بغیرہ لگانے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر شیٹ بچھانی ہے شیٹ بچھانے کے بعد آپ کے پاس بڑی آ جاتی ہے اس سریعے کی سریعے کی پمائش کرنی پہتی ہے اس کمرے میں آپ دے سکتے ہیں یہ ایک کالب ہے یعنی کہ بیم ہے یہ حصہ جو دے سکتے ہیں مکمل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیم ہے بیم کی شکل ہے یہ ایک مکمل دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ بھائی تھارا کا ایک کمرہ ہے لمبائی چھوڑائی ہوتی ہے ہر ایک کی پمائش ہوتی ہے چودہ بھائی تھارا کا یہ کمرہ ہے اس میں یہ ایک بیم ہے یہ دے سکتے ہیں بیم کس طرح کیا گیا ہے چار جو ایک بیم جو ہے ایک بیم چار سریوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے اندر یہ قڑا استعمال کیا جاتا ہے اس حصے کو قڑا کہتے ہیں اس کو قڑا کہتے ہیں اور یہ قڑا استعمال کیا جاتا ہے یہ دے سکتے ہیں اس لیے کام مکمل پر سجد کرتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں گے یعنی کہ سریعہ وغیرہ سب کچھ اس طرح کی مین سٹرکچر چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آیا جائے گی باری آپ کے سیمر ریٹ بجری یعنی کہ مٹریل سورس جو ہوتا ہے یہ دے سکتے ہیں جو جو ایریے میں جو جو آپ نے پوائنٹ رکھنا ہے وہ آپ منتحب کریں گے اس کی بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کوئی بھی چیز کا مٹریل کا سوچا ہے آپ اس حساب سے کمرے کی پمائش کے حساب سے آپ اتنے بیم رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی جتنی زیادہ پمائش ہوگی اتنے زیادہ بیم رکھ سکتے ہیں پورے کمرے میں یہ دے سکتے ہیں ایک بیم ہے اور کہیں نہیں ہے اور اس کی جو ہے یعنی کہ یہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے سرگیہ کا جو غیب ہے وہ دے سکتے ہیں تقریباً یہ دا سینج کا ہے یہ دا سینج کا ہے یعنی کہ ایک جو مکمل مربے نما ایک دائرہ ہے سرکل جو ہے یہ اس کا مربے کا حصہ ہے یہ دا سینج کے وائپے اس سریعے کو ڈالا گیا ہے دا سینج کا ہے اور اسی طرح یہ دے سکتے ہیں ایک فوٹ کے ایک فوٹ کے حصے پہ اوپر والے لینٹر کو ڈال دیا گیا ہے یہ نیچے والا پورچن ہے نیچے والا جس طرح گیلی نما حصہ سورس ہوتا ہے وہ یہ سٹکچر ہے سارا یہ سارا میٹریل جو سیول حضرات دوست ہیں ان کے لئے تھا کیونکہ ان کے لئے یہ کافی چیزیں پوسیبل نہیں ہوتی ہیں یہ چیزوں کے بارے میں بتانا میں نے سوچا ہے کہ سیول اور لیکٹیکل والوں کو دونوں کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو جو ہے مکمل پراپر بتا دی جائے تو دے سکتے ہیں آپ نے کس طرح دا سینج کا گیپ رکھا ہے اور دا سینج کے حساب سے اس کو کیا ہے ایک کالب ہے اس کے اندر بیم ایک ہے اور اس بیم کو کمپلیٹ کیا گیا ہے جب کسی بھی کسی بھی حصے کی جب مٹریل جب سورس اس کے اندر ڈالا جاتا ہے یعنی کہ ایک مکمل جو یہ سٹکچر ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا تو اس کے برائی ہوگی تو آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے جہاں بھی جو مٹریل ڈال دیا جاتا ہے کچھ تو مینوالی یعنی کہ عام جو پاکستانی انڈین حضرات دوسرے سوٹھ ایشن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے محنت والا کام اس میں کیا کیا جاتا ہے یہ داپری چھوٹی کنسٹکشن والے جو مٹریل ہے اسے مینوالی بھی ہاتھ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے اور اگر آپ مشین کے ذریعے اس کمرے کو یا کوئی اور بیلڈنگ بغیرہ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے مٹریل ڈالنا ہے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سارا اٹھانا ہے یعنی کہ سریعہ تو تھوڑا سارا اٹھانا ہے جیسے آپ اٹھائیں گے تو آپ کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ کفریج ہوتا جائے گا سریعہ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو جس طرح یہ سریعہ دیکھ لیں یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ سریعہ اٹھایا نہیں تھا گیا اگر یہ سریعہ اٹھایا ہوتا تو یہ اس طرح نظر نہ آتا یہ پھر بھیم کے یعنی کہ جب آپ مکمل پروسیجر کمپلیٹ کر بھی لیں گے لینٹر ڈال بھی لیں گے تو یہ سریعہ پھر بھی نظر آئے گا جب تک آپ اس کے اوپر دوبارہ پلستر وغیرہ نہ کرا لیں اگر پلستر کرائیں گے پھر ہی اس طرح یہ نظر آ رہے ہیں سریعہ وہ پھر چھوپیں گے تو بیسیکلی یہ تھا میرا اس ویڈیو میں سمجھانا سیول والوں کے لیے تو یہی بیسیک تھا اب پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے الیکٹیکل والوں کے لیے اور اسی طرح یہ الیکٹیکل والوں کے لیے کچھ انفرمیشن ہے اب باریہ دیا الیکٹیکل والوں کی الیکٹیکل والوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے انہوں نے جو فین بکس اور دوسرے پوائنٹس وغیرہ کو ہاف مین جو بھی اس طرح کے پروسیجر ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں یہ ایک فین بکس ہے اس فین بکس سے آپ دے سکتے ہیں مختلف قسم کے پائپ جو ہیں وہ ہر ایک ڈبی کی طرف منتقل کیے گئے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ پائپ اس طرف گیا ہے اور وہ پوائنٹ مین کے ڈون یعنی مین اتار دیا گیا ہے اسی طرح یہ ایک پوائنٹ ہے جو مین سے اتار دیا گیا ہے ڈون آپ کو لیکٹیکل والوں کو بیسک یہ چیز سمجھانے والا ہوں آپ نے سب سے پہلے ایک روم کو دیکھنا ہے اس روم میں کتنے کنیکشن مہیا کرنے ہیں سب سے پہلے تو پونی کا پائپ یا انچی کا پائپ یہ دو پائپ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں زیادہ تار اور دوسرا فین بکس آجاتا ہے فین بکس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈبی ہوتی ہے جو سپارٹ لائٹ کے لیے استعمال کی جاری ہے اس کے ساتھ جو آپ دکھاتے ہیں بینڈ ایک یہ جو بینڈ ہے یہ پونی بینڈ ہے یہ دے سکتے ہیں یہ پونی کا بینڈ ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک انچی کا بینڈ دکھاتے ہیں پونی سے یعنی پونی سے مرات تین بٹا چار اور انچی کا مرات یعنی یہ دے سکتے ہیں یہ انچی کا پائپ ہے اور انچی ہی کا گوڑہ ہے یعنی کہ جو پائپ یوز گیا جائے گا اسی قسم کے پائپ کو وہ گوڑہ یوز گیا جائے گا اور تمام دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ یہ نارس پولیشن کی وجہ سے یعنی پیچھے جو بیکگرونڈ واضح ہیں وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے رہیں آپ کو کافی سب سے پہلے دیکھ لیں ایک پوائنٹ جو ہے اس فین بک سے سامنے گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کہ سکتے ہیں ایک روم کے اندر آپ نے چار پوائنٹ اتار سب سے پہلے ایک دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف منتقل ہے دوسرا یعنی کہ آپ نے مربع میں چار اتار چار یعنی کہ چار آپ کے یہ پائپ یوز دیا گیا ہے چار پائپ یہ اور اگر آپ نے سپارٹ لائٹ استعمال کرنی ہے سپارٹ لائٹ ایک وہاں یوز کی گئی ہے ایک وہاں یوز گئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک یہاں سپارٹ لائٹ یعنی کہ یہ ڈبی ہے اور یہ ڈبی جب آپ یوز کرتے ہیں ان کے نیچے آپ نے شاپ پر کاغذ وغیرہ یہ یوز لازمان کرنا ہے کیونکہ کل کو جب آپ نے اس ڈبی کے اوپر مٹریل کی بڑھائی کرتے ہیں یعنی کہ اس مکمل پرسیجر کو کمپلیٹ کریں گے یہ کمرہ بن جائے گا اس کے اوپر جبرائی ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا اگر آپ نے نیچے کوئی کاغذ وغیرہ اس طرح کا مٹریل نہیں رہا ہوگا تو کیا ہوگا اس کے اندر جو ہے اس کا مٹریل یعنی کنسٹرکشن کا مٹریل اس کے اندر چلا جائے گا اور آپ کی ڈبی بکار ہو جائے گی وہ ڈبی آپ کی کار آمد نہیں ہوگی پائپ بھی زائع ہو جائے گا پائپ تو یہ پوائنٹ میں اثر کیا جائے گا لیکن وہ ڈبی جب اس میں سے جو مٹریل کنسٹرکشن کا ہوگا یعنی کہ جو آپ نے استعمال کیا جائے گا اس مٹریل کو جس کو ہم مٹریل کو مکمل کریں مٹریل کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے اگر ایک روم کی ویرنگ کرنی ہے اس طرح پائپ کنسٹرکشن کی ویرنگ کرنی ہے آپ کے لیے ایک پھندر کا ہونا چاہیے جس کو آری بلی کہتے ہیں کٹر ہونا چاہیے شوڑی گیرہ ہونا چاہیے ہونے چاہیے یہ کچھ آئرنگ کی بھریک وائریں جو آپ اس سریعے سے بان سکیں یہ دے سکتے ہیں یہ آئرنگ کی کچھ وائریں جو یعنی یہ ازاد آنا نہ ہو اگر ازاد آنا ہو گا تو اگر آپ کا یہ بینڈ بھی ہو جائے اس میں اگر کوئی بینڈ آجائے تو آپ کی تائر یہاں سے آگے کی طرف منتقل نہیں ہوگی پوائنٹ کی طرف ایک تو یہ چیز ہے دوسرا اگر آپ کسی بھی پوائنٹ کے اندر منتقل کرتے ہیں کوئی بھی سوچ آپ نے یہ بات تو دیان لازمان کرنی ہے ہر ایک پوائنٹ کے نیچے کچھ نہ کچھ میٹیل لازمان دینا ہے شاہ پر کاخذ وغیرے اس طرح کی چیزیں رکھنی ہیں تا کہ آپ سیر رہ سکیں اور دوسرا یہ چیز کو دیش لیں جب آپ نے مکمل کمرے کی ایک فین بکس جو بھی میٹریل جو بھی پوائنٹ جاتا ہے وہ فین بکس سے دیکھیں ایک یہ پوائنٹ دوسرا یہ پوائنٹ تیسرا چار چار پوائنٹ یہ تھے اس کے بعد ایک جو ہے وہ یہ سپاٹ لائٹ کو گیا ایک یہ سپاٹ لائٹ کو گیا اور یہ سپاٹ لائٹ سے آگے ایک انڈر گرون ڈون کر دی گئی یعنی مین بورڈ کے لئے جو سپلائی نیچے نیچے آپ گڑوں کے کمروں کے نیچے بورڈ لگاتے ہیں دو بھائی دو کا چار کا اور چھے کا اس طرح کا بورڈ لگاتے ہیں وہ مین ہوتی ہے جس طرح ایک وہ مین اتاری ہے اسی طرح یہ مین اتاری ہے وہ مین اتاری ہے اور یہ مین اتاری ہے یہ مین ہوتی ہیں بورڈ کی طرف منتقل کرنے کے لیے اگر ان سے آپ مین نہ بلیں تو یہ ہاف پوائنٹ ہوتا ہے جو انرجی سیور بھال پنکھے بغیرے کے لیے یہ یوز کی جاتے ہیں اور جب مین پروسیجر آجاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایک جہاں آپ نے ڈی پی سورس رکھنا ہوگا وہ مین ایریے پہ لے جانا ہے یہ دے سکتے ہیں یہ مین ایریے کے اندر ڈان گئی ہے مین ایریے میں یہ پیپ نیچے گیا ہے اور یہ دو پیپ کیوں رکھے گئے ہیں کال کو آپ اوپر کی طرف وائرنگ کرتے ہیں تو اس جگہ سے آپ سورا کر کر سکتے ہیں ایزی بعد میں آپ ڈریل مشین ہیلٹر کٹر وغیرہ بہت کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں وہ بہت ٹائم لگ سکتا ہے تو امیت کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی نیس ویڈیو تک اپنا حیاء رکھیں تب تک